وَمَن لَبْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو اسلامی سزا ہے اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے محارب کی سزا تو پہلے مرحلے میں محارب کی دیفنیشن بیان کریں خدا ون تبارک وطالعہ نے قرآن مجید میں سور مائدہ کی آیت نمبر تین تیس میں محارب کے موضوع کو ڈسکس کیا اشارت خدا ون تبارک وطالعہ ہے اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرَضِ فَسَادًا تو پہلے مرحلے میں بیان کریں کہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والے کو کہا گیا ہے محارب ابھی اللہ رسول سے جنگ کس طرح سے ہوگی تو قرآن مجید میں توجہ دلائی کہ وہ جنگ کس طرح سے ہے اس خاص موضوع میں وہ ہے يَسْعَوْنَ فِي الْأَرَضِ فِسَادًا وہ ہے فساد کے ذریعے سے زمین میں فتنے کے ذریعے سے گو کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جنگ سود کا لیندین بھی ہے لیکن یہاں ہماری گفتو کا موضوع ہے محارب تو ارشاد خداون تبارک و تعالی اِنَّا مَن جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرَضِ فِسَادًا کہ بتعقیق جو اللہ سبحانہ وتعالی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محاربہ کرتے ہیں یعنی جنگ کرتے ہیں اور وہ جنگ کے صورت میں کہ وہ زمین میں کوشش کرتے ہیں اور ادھر سے ادھر دورتے پھرتے ہیں کسی چیز کے لیے فساد کے لیے ان کی جزا کیا ہے یعنی ان کے ساتھ کیا کیا جائے وہ تدریجا انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بیان ہوگا فقہ میں جب محارب کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ افراد جو لوگوں کو درائیں اسلحے کے ذریعے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی کریں پس پہلا مرحلہ ہے کہ محارب وہ ہے کہ جو اسلحہ لے کے اسلحے کے ذور پہ شہر میں یا شہر سے بہر دن میں یا رات میں مرد ہو یا عورت ہو لوگوں کو درائے دھمکائے اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یا ان سے مال لے یا انہیں قتل کرے تو اگر کوئی یہ کام انجام دیتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں بہت ہی سخت ہے وہ سزا سور معایدہ کی آیت نمبر تینسی سے بیان ہوئی کہ جنبے سے پہلی سزا ہے اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُسَلَّبُوا کہ انہیں قتل کیا جائے نمبر ایک یا یہ کہ انہیں پھانسی دی دی جائے البتہ سولی سے جو تصور ذہن میں اُبھرتا ہے وہ یہ کہ ٹی بنا دیا جائے یا سلیب بنا دی جائے اس پہ سولی دی جائے وہ بھی سولی کا ایک طریقہ ہے پس محارب کی سزا اسلام میں سخت بیان ہوئی اور سزا کی جانب اسی آیت میں یعنی سور معایدہ کی آیت نمبر تینسی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توجہ دلائی جن میں سے پہلی سزا ہے اَن يُقَتَّل کہ اسے قتل کر دیا جائے اَوْ يُسَلَّبُ یا اسے سولی پر چڑھا دیا جائے یعنی پھانسی دی دی جائے اور تیسری سزا یہ ہے اَوْ يُقَتَّعَ اَيْدِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِنْ کہ ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں کو بر ایکس کاٹ دیا جائے یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے تو الٹا پاؤں کاٹ بھی ساتھ میں کاٹا جائے اور اگر الٹا ہاتھ کاٹا جائے یعنی بائیں ہاتھ تو پھر سیدھا پاؤں کاٹ دیا جائے یہ ہے تیسری سزا اور چوتھی سزا ہے اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضَ کہ ان کو جس جگہ پر وہ ہیں اس جگہ سے نکال دیا جائے یعنی شہر بدر کر دیا جائے ذَلِقَ لَهُمْ خِزِّيُنْ فِي الدُّنِيَا وَلَهُمْ فِي الْآخَرَتِ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ دنیا میں ان کے لئے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لئے شدید عذاب ہے پس اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے توجہ دلائی کہ جو فساد کرتا ہے زمین میں اور فساد کی دیفنیشن کیا ہے کہ جو اسلاح لے کے لوگوں کو درائے اور فتنہ کرتا پھر ہے ان کی سزا کیا ہے اَنْ يُقَتَّلُوا انہیں قتل کر دیا جائے اور کیا کیا جائے تیسری سزا ہے کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو برخلاف کاٹ دیا جائے اور چوتھی سزا کیا ہے کہ ان کو شہر سے نکال دیا جائے یہ دنیا کی سزا ہے لیکن آخرت میں ان کے لئے ایک شدید عذاب ہے تو اب تک کچھ دیفنیشن بیان کیوں زبارہ بیان کریں کہ وہ افراد کے جو اسلحے کے زور سے لوگوں کو درائیں اور فتنہ کریں اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ چاروں سزائیں کسی بھی فتنہ کرنے والے کو دی جا سکتی ہیں تو جواب یہ ہے کہ حاکم اسلامی کو اجازت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سزا وہ اختیار کرے جرم کو دیکھتے ہوئے لہذا دہشتگردوں کے لئے بھی اسی قسم کی سزا ہے کہ جو لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں قتل عام کا بازار گرم کریں کیونکہ وہ بھی محارب ہیں کیونکہ وہ اسلحہ لے کے لوگوں کو ڈراتے ہیں اب اگر ڈراتے ہیں تو محارب ہیں لیکن اگر ساتھ میں وہ کسی کو قتل کر دیں تو پھر ایک قتل کی سزا اور ہوگی تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو بھی محارب ہے حاکم اسلامی ان چاروں سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس نے اسلحے کے ذریعے سے فقط لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا اور حیرس کیا تو ایسی صورت میں حاکم کے لئے بہتر ہے کیونکہ اس نے فقط یہی کام کیا تو اس کو شہر سے نکال دے البتہ شہر سے نکالنے کے بعد اعلان کیا جائے گا دوسرے شہر میں کہ اس شخص کا یہ جرم ہے کوئی اس سے ساتھ لیندین نہ کرے اپنی محفل میں نہ بٹھائے نہ کوئی اسے لڑکی دے اور یہ سزا اس کی ایک سال تک رہے گی اور اگر اس کے بعد بھی وہ توبہ نہ کرے تو یہ اور بھی سزا آگے بڑھ سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے محلے میں اس کو فقط شہر سے نکالا جائے اب اگر اس نے کچھ مال چھینہ یا چوری کی تو چوری کے مال کی شرائط میں سے ایک شرط ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو مال چوری کیا جائے اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال رب دینار یعنی چوتھائی دینار سے کم نہ ہو اور چوتھائی دینار کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ ایک گرام سونے سے کچھ زیادہ مقدار لیکن اگر کوئی شخص محارب ہے اور اسلحے کے زور پہ کچھ بھی کسی سے چھینے تو پھر اس کی سزا ہوگی کہ اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کو کٹ دیا جائے ہاتھ کہاں سے کٹنا ہے چاروں انگلیاں اور پاؤں کہاں سے کٹنا ہے چاروں پاؤں کی انگلیاں کٹ دی جائیں اور پاؤں کا کچھ حصہ کٹ دیا جائے لیکن کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے انگلٹھا اور پاؤں کا کچھ حصہ تاکہ وہ اس پہ مساح کر سکے اب اگر وہ قتل کرتا ہے کسی کو یعنی اس نے اسلحہ نکالا لوگوں کو ڈرائیا اسی دوران اس نے فائرنگ کی اور کوئی شخص مر گیا اب اس کے لئے دو سزائیں اب حاکم کے لئے جائز ہے کہ یا اسے سولی پہ چلا دیں یا کسی بھی طریقے سے قتل کر دیں اب ایک حکم یہ ہے کہ اگر یہ گرفتار ہونے سے پہلے نادم ہو جائے اور توبہ استغفار کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا لیکن کب کے جب اس نے فقط اسلحہ نکالا ہو لیکن اگر یہ کسی کو مار چکا ہے تو پھر اسے قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا اب محارب میں کون کون سے افراد آتے ہیں تو یہ ایک طویل گفتگو ہے اور مشتہدین اعظام اور مراجع اعظام اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اور وہ افراد جو فتنہ اور فساد کریں اسلامی ممالک کیلئے خطرناک ہوں قتل عام کا بازار کریں تو بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کو مصداق قرار دیا جا سکتا ہے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی محارب ہیں اور کیونکہ محارب ہیں تو انہیں قتل کیا جا سکتا ہے تو حاکم اسلامی کے لئے جائز ہیں چاروں سزاؤں میں سے کوئی بھی جاری کرے لیکن بہتر ہے جو ہم نے ترتیب بیان کیا اگر کوئی شخص بغیر اسلحے کے زور پر کسی کا مال چھینتا ہے یا مال چھین کے بھاگ جاتا ہے یا مال اٹھا کے بھاگ جاتا ہے تو وہ محارب بھی نہیں ہے اور وہ سزا کے جو چور کی سزا ہے یعنی اس کے ہاتھ کو کٹا جائے گا اسے وہ سزا بھی نہیں دی جائے گی کیونکہ ہاتھ کٹنے کی سزا اس وقت دی جاتی ہے کہ اس مال کو کوئی چوری کر کے جائے جو حفاظت سے کسی جگہ پر محفوظ کر کے یا چھپا کے رکھا گیا ہو پس اگر کوئی کسی کا مال کسی ٹھیلے سے کئی جگہ سے لے کے بھاگتا ہے یا کوئی شخص کسی خاتون کا پرس لے کے بھاگتا ہے تو وہ محارب بھی نہیں ہے لیکن ہاں اگر وہ پسٹول کے زور پر یا کسی اسلحے کے زور پر پرس لے کے بھاگتا ہے تو وہ محارب میں شامل ہوگا لیکن اگر ایسے ہی بھاگ جاتا ہے تو وہ محارب میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا لیکن حاکم اسلامی اس پر تعذیر جاری کرے گا تعذیر کتنی ہوگی جتنی وہ مسلحہ سمجھیں گے اتنا اس سے مارا جائے گا اتنا اس پر جرمانہ بھی لگ سکتا ہے تاکہ وہ یہ دوبارہ اس قسم کے کام نہ کر سکے محاربے کی سزا کیسے ثابت ہوگی تو پہلا مرحلہ اقرار ایک دفعہ بھی اگر اقرار کر دے کہ ہاں میں اسلحہ لے کے نکلا اور لوگوں کو ڈرائیا تو اس کو محاربے کی سزا دی جائے گی اور دوسرا طریقہ ہے کہ دو عادل مردوں کی گواہی کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے کسی کو محارب اگر کسی شخص کو محارب کے عنوان سے سزا دی جائے فانسی کی تو اسے ٹانگ کے چھوڑا بھی جا سکتا ہے لیکن تین دن سے زیادہ نہ ٹانگا جائے گی تو اسلامی سزاؤں میں جو سب سے زیادہ سخت سزا ہے جرائم کے عدوار سے وہ محارب کی ہے اور اسی طرح سے زانی کی اور ہمجنس کی ہے اور اس زانی توجہ دلائیں کہ اسلام میں سزائیں اسی لیے ہیں کہ لوگ گناہ نہ کریں اور پھر اس زانی توجہ دلائیں کہ اسلامی سزائیں مشکل سے ثابت ہوتی ہیں خصوصا زنا اور ہمجنسی کی سزائیں بہت مشکل سے ثابت ہوتی ہیں لیکن اگر ان دو سزاؤں کی نسبت دیکھا جائے تو محارب کا جرم آسانی سے ثابت ہوتا ہے یعنی ایک اقرار کے ذریعے سے یا دو عادل مردوں کی گواہی کے ذریعے سے تو یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو محارب کے بارے میں خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت و ردات کی توفیق اتا فرمائے و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین